کسٹم انٹیلیجنس حکام کے ٹیمپل لوڈ پر واقعے میاں چیمبر کے گوداموں پر چھاپے کرونوں روپے مالیت کی الیکٹریکل بزن کرنے والی مشینیں اور ان کے پرزاجات قبضے میں لے لیے گئے افغانستان سے لاہور پہنچائے جانے والے سامان پر مالیشیا جرمنی اور چائنہ کی مہریں لگی ہوئی ہیں ڈریکٹر کسٹمز روباب سکندر نے سمگلنگ کے خلاف کاروائیاں جاری رکھنے کا اندیہ دیتے ہوئے کہا کہ سمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی ایڈیشنل ڈریکٹر ڈاکٹر ممتاز نے کہا کہ سمگلنگ میں کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں کرونہ روپے بچائے جاتے ہیں اسی لیے سزا کے باوجود لوگ اس کاروبار کو نہیں چھوڑتے اس میں منافع لوگوں کو ڈیوٹی ٹیکسز کا ڈیفرنس اور انسینٹیو اتنا زیادہ ہے کہ لوگ سزاؤں اور سارے کام اور لاؤسز کے باوجود اس چیز کو جلدی گیو اپ نہیں کرتے کسٹم انٹیلیجنس حکام نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے ماننے شروع کر دیئے کیمرمن حافظ بلال کے ساتھ راہل سید لاہور نیوز